دوستو ہمارا چاند ہمارے لیے کافی جیدہ ضروری ہے اور اس کے اوپر نا جانے کتنے سالوں سے ریسرچ چلتی آ رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے فنوینا ہو جاتے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم آج بھی کچھ نہیں جانتے ہیں ہم انسان چاند پر جا بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس اتنا سارا ریسرچ ڈاٹا نہیں ہے کہ ہم چاند کو پوری طریقے سے سمجھ پائے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ چاند کے سرفیس پر کچھ عجیب گھٹنائیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے جس میں الگ الگ طرح کے رنگین دھوئیں اور لاوہ کی لہریں دکھائی دیتی ہے اب یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کئی سارے ویگیانکوں کا بھی کہنا ہے اور ویگیانک اس چیز کی ریسرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ آخری عجیب فینومینا چاند پر کیوں ہو رہے ہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ کیسے چاند ہماری پرزادی کو پوری طریقے سے برباد کر سکتا ہے ساتھی میں ہم اس ایونٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے جس میں چاند پر یہ اسٹرینج گھٹنائیں دیکھنے کو مل رہی ہے ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ رہز سے ٹیلیویزن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو سال سترہ سو اٹھائیس میں سب سے پہلے یہ بات کو ریکوڈ کیا گیا تھا کہ چاند اپنی جگہ پر ہلتا بھی رہتا ہے اور اگر وہ ہلتا نہیں ہے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہل رہا ہے بعد میں اس کمنٹ کو کریکٹ کر کے یہ کہا گیا کہ چاند پر کچھ ایسے والکینوز موجود ہے جن سے گرم ہوا نکلتی ہے وہ گرم ہوا مینگنیٹک پارٹیکل سے جا کر ملتی ہے جس کی وجہ سے مینگنیٹک ویو چلنے لگتی ہے اور ایک ایسے دھویں کو بناتی ہیں جو رنگین کلر کا دکھائی دیتا ہے اور اسی رنگین دھویں کی وجہ سے چاند پر الگ الگ طرح کے الیوجن دکھائی دیتے ہیں سال انیس سو انہتر میں جانے والے ایک ایسٹرونوٹ مائیکل کولنس نے بھی یہی کہا تھا کہ انہیں بھی ایسی کئی ساری چیزیں چاند پر دکھی تھی کیونکہ وہ اس کو سامنے سے اس لیے نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ لوگ سمجھیں گے کہ وہ ایلینز کو انڈائریکٹلی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ایلین کا ہونا نہ ہونا کافی بڑا سوال ہوا کرتا تھا اور ہر انسان اسی کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ کیا چاند پر سچ میں ایلین موجود ہے ویگانیکو نے ایک سیٹی لائٹ کو چاند کے اوربٹ میں بھیجا تھا تو انہیں پتا چلا کہ چاند پر کچھ ایسا ایریا ہے جہاں پر لائٹ کچھ زیادہ ماترہ میں ہی دکھائی دیتی ہے اور باقی سارے جگہوں پر لائٹ کافی زیادہ کم دکھائی دیتی ہے اب یہاں پر سیدھی بات یہ ہے کہ یہ گڑے نہیں تھے کیونکہ گڑوں کے اندر لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے ویگانیکو کو یہی سے پتا چلنے لگا کہ کبھی نہ کبھی تو چاند کے سرفیس پر والکینو ہوا کرتے تھے یعنی یہاں پر بھی کبھی نہ کبھی جوالامو کی ہوا کرتے تھے جو فٹے ہوں گے اور اسی کے فٹنے کے وجہ سے چاند اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے اب دوستو جب 1960 کے دسک میں یہاں پر اپولو میسن لانچ کیا گیا تھا تو اس کے بعد سے ناسا کے ویگانیکو نے چاند پر تھوڑی بہت ریسرچ کم کر دی تھی کیونکہ سائنٹسٹ یہ سوچ رہے تھے کہ اس پر ہم نے کافی اچھے سے ریسرچ کر لی ہے لیکن ایسا اصلیت میں نہیں تھا کیونکہ چاند ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ریسرچ کرنا تھوڑا زیادہ کٹھین ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی بات یہ چاند ہے یعنی ایک گرہک کا چکر لگا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس وائیو منڈل نہیں ہے وائیو منڈل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے گیس کے کمپوزیشن کو بہت اچھے سے نہیں سمجھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے چاند پر ریسرچ کرنے کے لیے ہمیں اس کے سرفیس کے ہی سیمپل لینے پڑیں گے اور اگر ہمیں اس کے سرفیس کے ٹیسٹیمونیلز لینے ہیں تو اس میں کافی زیادہ پیسے لگتے ہیں اب سال 2019 میں بھی ایک میٹیرویٹ چاند سے آکر ٹکرائے تھا اور اس میں بھی ناسا کے ویگانیکوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن نارمل لوگوں نے اس پر دھیان دیا اور اس ایونٹ کو کیپچر بھی کیا تھا جو آج بھی یہ ایک میسٹری بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک میٹیرویٹ تھا کہ وہ بھی ایک ایسا فلیر تھا جو چاند کے سرفیس سے اٹھا تھا آج تک قریب تین ہزار ایسے کیس ریکوڈ کیے جا چکے ہیں جس میں چاند کے ایسے ہی ابنورمل بیہیور کے بارے میں بات کی گئی ہے لیکن ابھی بھی ہم اور ویگانیک یہ سول کرنے میں سقسم نہیں ہو پائے ہیں کہ آخر چاند پر یہ چیزیں ہے کیا ویگانیکوں نے ان سب چیزوں پر ریسرچ کرنی چالو کی اور انہوں نے کافی ساری بیسک چیزوں سے شروعات کی جسے چاند کس مٹیریل سے بنا ہوا ہے اور اس میں کیسے کلر کے الیمنٹ موجود ہے اگر آپ ناسا کے دورہ لے گئی چاند کی فوٹوز کو دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ چاند گری کلر کا ہے لیکن جب آپ چائنہ کے مسن دورہ لی گئی تصویروں کو دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ چاند کا رنگ بھی منگل گری کے رنگ کے جیسا ہے اب کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ چائنیز سپیس کراپٹ اصلی رنگ کو دکھا رہا ہے اور ناسا اصلیت میں کبھی چاند پر گیا ہی نہیں تھا لیکن ریالیٹی میں ایسا نہیں ہے اب بھئیہ یہاں پر چائنہ خود پر بزواس نہیں کیا جا سکتا ہے تو کیا ہی کا ہے اور طور ناسا کے کیمرہ زیادہ اچھی کوالیٹی کے تھے جس کی وجہ سے ناسا نے اچھی تصویریں لی تھی لیکن چائنہ نے صرف یہ ٹیسٹ کے لیے کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے کیمرے اتنے زیادہ افیکٹیو نہیں تھے اگر آپ ناسا کے دورہ لی گئی ان فوٹوز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں حالانکہ یہ صحیح ہے کہ چائنہ کے میسن الگ جگہ لانچ ہوا تھا جہاں پر چاند کے سرفیس کا کلر تھوڑا الگ تھا اور ناسا کے دورہ لانچ کیا گیا میسن الگ جگہ پر لینڈ ہوا تھا جہاں پر چاند کا کلر تھوڑا الگ تھا اور آپ اس تصویر میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چاند پر الگ الگ جگہ الگ الگ رنگ کی مٹی موجود ہے اب ایسا اس لیے ہیں کیونکہ چاند پر الگ الگ طرح کے میٹیریل موجود ہے یہ بلکل ہماری پرتوی کے جیسا ہی ہے جیسے پرتوی پر الگ الگ طرح کی مٹی الگ الگ ایریا میں موجود ہے ویسے ہی چاند پر بھی الگ الگ ایریا میں الگ الگ طرح کی مٹی موجود ہے لیکن دوستو یہاں پر کئی ساری کانسپریسی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ اصل میں چاند پر رنگین مٹی کا کارنی یہ نہیں ہے بلکہ اس کا کارنی ہے کہ چاند شاید اب فٹنے والا ہے اور چاند پوری طریقے سے اب اپنی لائف کو ختم کر چکا ہے اب یہ تھیوری کتنی صحیح ہے اس بات کا دعوی ہم نہیں کرتے ہیں اور اس پرکار کی تھیوریج پر وشواس کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر مان لیتے ہیں کہ یہ تھیوری سچ ثابت ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے حالانکہ اصلا ہونے کے نا کے برابر چانسز ہے اب اگر مان لیتے ہیں کہ چاند پھٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے زیادہ دکت ہم پرتوی واسیوں کو ہی ہوگی کیونکہ سب سے پہلے تو ہم اتنے اچھے نیچورل سیٹیلائٹ کو خو دیں گے اور اس کے بعد جب یہ چاند فٹے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہماری پرتوی کی طرف ہی آئیں گے اور جیسے ہی ہماری پرتوی کی طرف بڑھیں گے پرتوی کا گرتوہ کرفنہ انہیں اور بھی تیج گتی سے کھینچنے لگے گا جس کی وجہ سے ان کی گتی بھی بڑھ جائے گی اور گتی بڑھنے کی وجہ سے بھی ہماری پرتوی پر گیریں گے تو ان کا ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوگا سب سے پہلے تو یہ وائیونڈل میں گھسنے کے بعد جلنے لگیں گے اور جلتے ہوئے پتھر جب ہماری پرتوی پر گیریں گے تو پوری پرتوی کو تہہ سنیس کا سکتے ہیں اور ہر جگہ آگ ہی آگ لگا دیں گے اور اس گھٹنا کی وجہ سے شاید ہماری پرتوی کا انت بھی ہو سکتا ہے اور اگر پرتوی کا انت نہیں بھی ہوتا ہے تو ہم انسانوں کا تو پکائی ہوگا کیونکہ ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے بھلے ہی ہم ایک ایسٹرویڈ کو اپنے راستے سے ہٹا کر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اتنے سارے پتھروں کو ایک ساتھ روکنا یہ ابھی ہماری ٹیکنالوجی کے حساب سے پوسیبل نہیں ہے اور اس لئے ہم اس ایونٹ کو نہیں جہل پائیں گے اور بہتا ہے یہ آسانی سے ہی پوری مانوطہ ختم ہو جائے گی دوستو ناسا دوزر چوبیس میں ایک میسن لانچ کر رہا ہے جس میں انسانوں کو چاند پر فیر سے بھیجا جائے گا اور یہ قریب ساٹھ سال بعد فیر سے کیا جارہا ہے ناسا ایسا فیر سے کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہیں کہ چاند کے بارے میں اور بھی زیادہ جانکاری اکھٹھا کی جائے اور صرف جانکاری نہیں بلکہ اسے ایک ایسا اسپیس میں اڈا بنایا جائے جہاں پر آگے چل کر انسان رہ پائے انسانوں کے لئے صرف منگلگ رہی اچھا نہیں ہے بلکہ چاند بھی وہاں پر ایک ریسرچ کرنے کی جگہ ہو سکتی ہے اور جہاں پر ہم کیمپ بنا کر آسانی سے رہ سکتے ہیں اور دوزر اٹھائیس میں ناسا ایک ایسا میسن بھی کرنے والا ہے جس میں انسانوں کو چاند پر بھیجا جائے گا لیکن اس بار انہیں واپس نہیں بلائے جائے گا اور وہیں پر ایسے کیمپ کو سیٹ کیا جائے گا جس میں انسان قریب دو مائنوں کے لئے بینہ پرتوی پر آئے ہی رہ پائیں گے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکی سرکار نے یہ کہا ہے کہ اس میسن کو دوزر اٹھائیس میں کرنے کی جگہ ہے دوزر چوبیس میں ہی کیا جائے اور اس کے لئے جتنے بھی خرچیں لگیں گے وہ سرکار دینے کے لئے تیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزر چوبیس میں انسانوں کو اس طرح سے لونچ کیا جائے گا کہ وہ چاند پر جانے کے بعد واپس نہیں آئیں گے بلکہ وہاں پر گھروں کے جیسے چھوٹی چھوٹے کیمپ بنا کر رہنے لگیں گے اور وہیں پر ریسرچ کر کے دو مہینے بعد واپس آ جائیں گے یعنی جانے کا پروسس ایسے ہی سالوں تک چلتا رہے گا اور ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم پرمننٹ چاند پر فکس رہنے کی جگہ بنا چکے ہوں گے اب یہاں پر ایشٹرونوٹ کے ساتھ الگ الگ طرح کے روور بھی بھیجے جائیں گے جو انہیں ریسرچ کرنے میں کافی مدد کریں گے اور چاند سے ریلیٹیڈ ساری مسٹریج کو سمجھنے میں بھی ہماری کافی زیادہ ہیلپ کریں گے ناسا دراصل چاند کو ایک ٹیسٹنگ اسپورٹ کی طرح دیکھ رہا ہے اس کی مدد سے ہم اس چیز کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم منگل گرہ پر لینڈ کریں گے اور کیسے ہم منگل گرہ پر انسانوں کو بسائیں گے جب ہم چاند پر ایک بار پریکٹس کر لیں گے تو منگل گرہ پر یہی سیم چیز کرنا ہے اور اس وجہ سے ہمارے لئے تھوڑا بہت آسان بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمیں اس چیز کی بھی مدد مل جائے گی کہ کیسے ایک ملٹی پلانیٹری اسپیسیج کو سنبھالا جاتا ہے یعنی ایسے اسپیسیج جو ایک سے زیادہ پلانیٹ یا چاند پر موجود ہے اب اس مدد پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دھنے بات